پیارے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خواب دو طرح کا ہوتا ہے ایک اچھا خواب ہوتا ہے اور ایک برا خواب ہوتا ہے تو آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو کرائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھا خواب دیکھیں تو اس کا بدلہ کیا ہوگا اور وہ کس کی طرف سے ہے اور کس کے ساتھ اس خواب کا ذکر کریں اور اگر برا خواب دیکھیں تو کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ اس برا خواب کا ذکر کرنا ہے تو آئیے اسے جاننے کے لئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی اس کو بری معلوم ہو تو وہ تین بار اپنی بائیں جانب دھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگے یعنی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی سو جل اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے کسی کے پاس اس خواب کے بارے میں ذکر نہ کرے اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہو یعنی اس شخص کو ہرگز نہ بتائے جو اس سے دشمنی کرتا ہو اس سے نفرت رکھتا ہو یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے شیبہ نے عبدالیبہ بن سعید سے انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہا بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا تھا جس سے میں بیمار پڑ جاتا تھا یہاں تک کہ میری حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں بھی بعض اوقات خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ صرف اس شخص کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہو اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو تین بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور تین بار شیطان اور اس خواب کی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے برا لگے تو تین بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور تین بار شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا اسے بدل لے یعنی دوسری کروٹ لیٹ جائے تو پیارے ناظرین اکرام مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کے بعد آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر خواب اچھا دیکھیں چاہے دینی فائدے سے متعلق ہو یا دنیاوی فائدے سے متعلق جو آپ کو فائدہ بخش لگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس خواب کا ذکر اس کے ساتھ کریں جو آپ سے محبت رکھتا ہو آپ سے نفرت نہ رکھتا ہو اور برا خواب اگر دیکھیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس خواب کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں کسی کو بھی اس خواب کے بارے میں نہ بتائیں ایسی اچھی اچھی اسلامی جانکاری پانے کے لئے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی